اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز ہنٹ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج جمع کشمیر سے شائع ہونے والے بیشتر اخباروں کی سرکھیوں پر وزیراعظم کے دورہ جمع کشمیر کے تین روز بعد بڑی بجلی پروجیکٹ کی تعمیر کا اعلان جمع کشمیر میں 540 میگا وارٹ بجلی پروجیکٹ کو منظوری پروجیکٹ سے ہر سال جمع کشمیر کے دو فیصد بجلی ملے گی جبکہ 6 برسوں کے بعد 12 فیصد بجلی کی فراہمی ہوگی مرکزی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلہ جمع کشمیر کی صورتحال پر مرکزی وزارت داخلہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی گہری نظر سیکیورٹی گریڈ کو مضبوط بنانے اور فورسز کو جدید ہتھیاروں سے لیز کرنے کے اقدامات چیف سیکریٹری کا جامعہ مسجد درگا حضرت بل اور کھانکائی مولا کا دورہ آنے والے مقدس آیام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا جامعہ مسجد میں وضوع بلوک کا افتتہ شپین میں بینگارڈ کی رائفل سے گولی چلی بگدر کی وجہ سے تین افراد زخمی ہوئے پولیس ماتری گام پولواما میں تصادم فوجی زخمی گولیوں کا تبادلہ جاری چار ماہ بعد مغل روڈ پر ٹریفک کی نکلوں حمل بحال پہلے روز چھوٹی گاڑیوں کو پونچ سے کشمیر آنے کی اجازت سجون مورکے کے سلسلے میں گرفتار افراد کا انکشاف ٹرک ڈرائیور نے جنوری میں چار ملٹنٹوں کو سامبہ سے کشمیر پہنچا دیا تھا حج دوہزار بائیس مرکزی حج کمیٹی کو ایک لاکھ سے بھی کم درخواستے موصول ہوئی جمعہ کشمیر سے پانچ ہزار ایک سو نبی سے زائد آزمین کو فریضہ حج ادا کرنے کی سادت حاصل ہوگی بانڈی پورا میں تین سالہ بچہ دریہ میں ڈوب کر راز جان ہوا سری نگر لہ شہارہ پر گاڑی برفانی تودے کی زد میں آئی ڈرائیور لکماجل سرحدوں پر خطرات سے نمتنے کے لیے بارت بہتر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے انتظار میں نہیں رہ سکتا فوج کو دماغی طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت کوئی ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سخت جواب دیا جائے گا نروانے شب قدر جمعہ تلودہ اور عید الفطر کے پیش نظر بنیادی ضروریات میسہ رکھی جائے نیشنل کانفرنس دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار راج بابو سنگھ آج کے اس شمارے میں اتنا ہی دیجے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ